سپریم کورٹ نے ان کی زمانت کی اپلیکیشن پر نوٹس جاری کیا ہے فیڈرل انویسٹیکیٹنگ ایجنسی کو سٹیٹ کو اور یہ بہت جلد اب یہ پوسٹ اریسٹ بیل عمران خان صاحب کی یہ ٹیک اپوکی شاہ محمد قریشی صاحب کی بھی بیل بہت جلد اسی ہفتے وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ساتھ کلب ہو کے ان دونوں پٹیشنز کا فیصلہ فورمر پرائم منسٹر کا اور فورمر فورن منسٹر کی کوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن کا فیصلہ بہت جلد انشاءاللہ سپریم کورٹ سے متوقع ہے دیکھیں آج عمران خان صاحب کی سائفر کے مقتبے میں اسلام آباد آئی کورٹ سے زمانت خارج ہونے کے بعد آج سپریم کورٹ میں بقاعدہ سمان ان کی کوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن پہ تین رکنی بنچ نے آج اس پہ کاروائی کی اور یہ مسٹر جسٹس سردار تارک مسعود صاحب کی نمائند کی ان کی ہیڈ آف دی بینچ انہوں نے اس کیس پہ آج سمات کی آج کافی دفصیلی کاروائی ہوئی نوٹس سٹیج پر ایف آئی آر پڑی گئی اوفیشل سیکریٹ سیکٹ کا قانون پڑا گیا جن کا ادلاف پڑا گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھا گیا کہ ہماری مین گراؤنڈز کیا ہے جو تمام آج مین گراؤنڈز ہم نے ریز کی وہ تمام گراؤنڈز آج آرڈر کا حصہ بنی ہیں کہ کن گراؤنڈز میں عمران خان صاحب زمانت کے مستحق ہیں اور یہ میلہ فلے اور یہ انٹیریر موٹے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہیں وہ پلٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک آفشوٹ ہے فیڈل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جس کا کام ہی نہیں تھا اس ایف آئی آر کو ریجسٹر کروانا یہ بینچ نے آج بار نوٹ پڑھنا تھا کہ یہ منسٹری آف فورین افیرز کا لوکسٹے ڈائر تھا یہ ان کا کیس بنتا تھا جس کو منسٹری آف انٹیریر نے یہ کیس ریجسٹر کروایا اس میں اتنا عرصہ طاقتی کو ریجسٹر کرانے میں تقریباً ایک سال کی یہ بات ہوتی ہے اوفیشل سیکرٹ سیکٹ کا اطلاق کیسے رکھتا ہے اور یہ کیسے ڈیٹرون کیا جا سکتا ہے یہ مچور سٹیج پر یہ نان پان صاحب کا کیس یہاں سزائے بہت کا کیس ہے یہ عمر قید کا کیس ہے جبکہ اسی قانون کے اندر ایک اور کیٹیگری ہے جرم کی جس کو بینیبل اوپینس کہا جاتا ہے اور دو سال کی یا صرف چند ایک روپوں کے فائن کا یہ کیس ہے جس کو ہائپ کریٹ کر کے اس کو غلط اپلیکیشن لوکی کر کے آپ کے آگے ایک کیس کی ہائپ کریٹ کرتے ہوئے غلط اس کی پروسیکیوشن جو ہے کی جاری ہے ساتھ ساتھ آج بنچ نے یہ نوٹ کیا کہ جو کسٹوڈین ہے جس کے پاس جو پرنسپل سیکیٹری تھے آزم خان صاحب ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے شروع میں وہ ایف آئی آر میں ملزم گردانے جاتے ہیں اور بعد میں فیڈر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میڈا فیڈے سے انہی کو ملزم کا سٹیٹس ان کا چینج کر کے ان کو گواہ بنا دیتی ہے اور ان کا ایک سو چونٹسٹ کا بیان ریکارڈ کر دیتی ہے ہم نہیں یاد رہے کہ آزم خان صاحب اگواہ ہو گئے اور وہ بہت دن تک غائب رہے ان کے بھار والوں نے ایک ایف آئی آر ریجسٹر کروائی تھی اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہیڈیس کورپس کی پٹیشن ہوئی اور پھر وہ سامنے آئے منظر عام پر آئے اور سامنے آنے کے بعد وہ ملزم بن گئے ملزم سے ان کا سٹیٹس چینجوں کے گواہ کا بن گیا اگران خان صاحب کے اگیز آج جو سب سے زیادہ اہم بات ہم نے بنچ کے نالج میں لائے وہ یہ معاملہ تھا کہ سائفر کا معاملہ ایک تو امران خان صاحب نے کبھی اس کے کانٹنٹس پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیے اور یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ معاملہ رکھا گیا تیتیس دن تک امران خان صاحب ازمی آزم رہے تیتیس دن تک یہ سائفر ان کے پاس رہا اور ایک میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اپیشنلی ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے سائفر اور ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد یہ ڈی مارش کیا جاتا ہے ڈی مارش کا مطلب ایک اتجاج کیا جاتا ہے ایک پروٹیسٹ کیا جاتا ہے یو ایس امبیسی سے کہ یہ انڈیپلومیٹک لینگویجز میں استعمال ہوئی ہے ابجیکشنیبل لینگویجز استعمال ہوئی ہے اور ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ لوج کیا جاتا ہے جس کو دوسرے وزیر آزم بھی جب وہ آتے ہیں تو وہ بھی اس کو اپروو کرتے ہیں کہ سائفر کے کانٹینٹس جو ہیں وہ ابجیکشنیبل ہیں ایک ایسا معاملہ جو افیشنلی ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے کیپنٹ کے آگے ایک ایسا معاملہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے رکھا جاتا ہے ایک ایسا معاملہ جو جس پہ ڈی مارش کیا جاتا ہے وہ پھر کس طرح ایک ایف آئی آر کا حصہ بن سکتا ہے یہ تو کلیرلی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مدافلتی نہ کہ سائفر کیس اور یہ افیشنل سیکرٹ ایک تو ان لوگوں کے لیے جو دشمن ملک کے ساتھ پاکستان کا کوئی سیکرٹ شیئر کرتے ہیں ایسی کوئی بھی چیز اس ایف آئی آر میں نہیں ہے یہ آپ کے علم ہے آلڈی کہ جو جیل ٹرائل ہو رہا تھا جو بڑی تیزی سے ٹرائل ہو رہا تھا وہ کل رک چکا ہے تمام ایویڈنس ریبرس ہو چکا ہے تمام چارج بھی دوبارہ فریم ہوگا اگر ہوگا اور ایویڈنس بھی دوبارہ ریکارڈ ہوگی اگر ہوگی راج سپریم کورٹ نے ان کی زمانت کی اپلیکیشن پر نوٹس جاری کیا ہے فیڈرل انویسٹیکیٹنگ ایجنسی کو سٹیٹ کو اور یہ بہت جلد یہ کوسٹریسٹ بیل عمران خان صاحب کی یہ ڈیک اپو کی شاہ مہمور کریشی صاحب کی بھی بیل بہت جلد اسی افتے وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ساتھ کلب ہو کے ان دونوں پٹیشنز کا فیصلہ فارمر پرائم منسٹر کا اور فارمر فورن منسٹر کی پوسٹ ارسٹ بیل اپلیکیشن کا فیصلہ بہت جلد انشاءاللہ سپریم ان سے متوقع ہے